ہی ای بریوان اسلام علیکم ویلکم پیکٹو نیو ویڈیو دوستو کالی یعنی ہولی کے دن امبیر کپور کی فلم تو جھوٹی مہمکہ ریلیز ہوئی تھی جس کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ فلم بوکس آفیس پر اچھی خاصی کولیکشن کر پائی ہے آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فلم کے فارسٹے بوکس آفیس کولیکشن کے بارے میں کہ یہ فلم اپنے پہلے دن کتنا کمائی ہے اور اس کا بجٹ کتنا ہے اور کیا یہ فلم ہٹ رہی یا پھر فل آف اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے دوستو دوہ در تیس کے شروع میں شاہرخان کی مووی پتھان میں بوکس آفیس پر راج کی ہے اور اس نے ہزار کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی اس کے بعد بولی ووڈ کی فلم میں شہزادہ اور سیلفی بہت زیادہ فال آف رہی ہیں لیکن پتھان کے بعد بولی ووڈ کی جو بہترین فلم رہی ہے وہ ہے تو جوٹی مہمکار جس میں ہمیں رمبیر کپور اور شدہ کپور دیکھنے کو ملے تھے اگر بات کریں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم کا بجٹ تھا ساٹھ کروڑ یہ فلم ایک رومانٹک ڈرامر تھریلر مووی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہے اگر بات کریں اس کی بوکس آفیس کولیکشن کے بارے میں تو فلم کو پورے انڈیا میں 3500 سکرینوں پر ریلیز کیا گیا تھا اور اور سیز میں بھی سے 1000 سکرین ملے تھے اور کول ملا کر یہ فلم 4500 سکرینوں پر ریلیز ہوئی تھی اس فلم نے اپنے پہلے دن انڈیا میں 14.50 کروڑ کا کولیکشن کیا تھا اور اس کا اور سیز کا کولیکشن ملا کر اس کا ٹوٹل کولیکشن رہا 19 کروڑ اور بات کریں دوسرے دن کی یعنی کہ آج کی تو آج بھی یہ فلم لگ بک 10 کروڑ کی کمائی کرتی نظر آ رہی ہے اس کا آپ نے پہلے دو دنوں میں 24.50 کروڑ تک کا کولیکشن ہو رہا ہے اور وہیں پورے وارڈ میں لگ بک 35 کروڑ تک اس کا کولیکشن جا رہا ہے جو کے قابل تعریف ہے دوستو کیا آپ نے یہ موی دیکھیا یا نہیں ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں